اسلام علیکم میرا نام احمد آمد اور اپنے ایک نئے ویڈیو کے تاتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں فس افعال تو میں یہ کلیر کر دوں کہ یہ کچھ جن پہلے تک میں نے کوئی ویڈیو اپلوٹ نہیں کی تھی بکوز جو ہے میرے نانابو کی تیت ہو گئی تھی اس لئے مجھے کام جو ہے وہ آرزتوں پر روکنا پڑا اور جو جو بھی مسلمان بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بھلے کافی ٹائم کے بعد بھی دیکھ رہا ہے تو وہ جو ہے میرے نانابو کے لئے اور جتنے بھی میرے رشیدار یا سب مسلمانوں کے لئے دعائیں مقفرت اکمت بہت ضرور کر دے کیونکہ جتنے دعائیں اتنا اچھا ٹھیک ہے جی ابھی ہم اپنے مین پوائنٹ پر آ جاتے ہیں تو فس افعال جی آج کی ہماری اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی سٹریٹیجی بتانے والا ہوں جس کا نام ہے جی انگلفنگ سٹریٹیجی اور یہ سٹریٹیجی جو ہے ہر بندے کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے جس کو کافی عد تک ٹریڈنگ آتی ہے اس کے لئے بھی اور جس کو بلکل بیسک بیسک پتا ہے بہت ایڈوانس لیول کی ٹریڈنگ نہیں بھی آتی تو وہ بھی بندائی سٹریٹیجی سے جو ہے ان مائی بیو سیونٹی ایٹی پرسن جو ہے وہ فائدہ ہی اٹھا سکتا ہے ایوری ٹائم ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے تو میں کلیر کر دوں کہ بھائی یہ بولیش بیریش انگلفنگ پیٹرن کے بارے میں جو میں بہت زیادہ ڈیفینیشن میں نہیں بتاؤں گا بیکوز اگر میں ڈیفینیشن بتانے بیٹھ گیا تو جو ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو جن بھائیوں کو بولیش بیریش انگلفنگ کی بیسک نہیں پتا وہ آپ یوٹیوب اگر آپ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو اردو میں بھی مل جائے گی یا انگلیش میں بھی مل جائے گی تو آپ کو بیسک دیکھنے کے بعد اس چیز کو دیکھیں انشاءاللہ جو ہے آپ کو یہ ویڈیو تب زیادہ سمجھ میں آ جائے گی اچھا اب ہی ہم اپنا پوائنٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اوکے جی چیل ہیں جی یہ ہو گیا اب یہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ جی بولیش انگلفنگ پیٹرن بن گیا اور اس کا کلو ہوتا ہے کہ بھائی مارکٹ یہاں سے بائی جا سکتی ہے بکوز بائیس بڑا ہے سیلر سے تو یہاں پر ہم بائی کریں گے لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز سے بہت ایشو کرتے ہیں کہ بھائی کینڈلز پیٹرن بیکار ہوتے ہیں ہم نے تو جب بھی فولو کیا مارکٹ ڈاؤن کی طرف آ جاتی ہے اگر بائی کرتے ہیں تو سیل ہو جاتی ہے سیل کرتے ہیں تو بائی ہو جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کینڈلز پیٹرن اپنی جگہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں ان کی انٹری بھی ٹھیک ہوتی ہے جو ان کے اوپر کرتے ہیں لیکن جگہ غلط ہوتی ہے جگہ کیسے غلط ہوتی ہے کہ یہ جو بولیش انگلفنگ ہر دو دو منٹ بعد سمجھلے میں ایک سیمپل دے رہا ہوں بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر بار بائی سیل بائی سیل کرنے بیٹھ رہیں گے یہ ایسا ہے جیسے ایک مثال ہے نا جی ہر وہ شخص جو مسجد سے نکلے نمازی نہیں ہوتا اسی طرح ہے کہ ہر پیٹرن جو ہے جو بن رہا ہے وہ فولو کرنے کے لیے نہیں ہوتا اس کو اس کی جگہ کے اوپر فولو کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ کیسے جی اب سب سے بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے یہ بولیش انگلفنگ بنا لوگ یہاں پر کیا کر دیتے ہیں بائی کر دیتے ہیں یہ ہو گیا جی آپ کا بائی تو مارکٹ کیا کرے گی تھوڑا سا اوپر جائے گی اور پھر نقصان آپ کے سامنے ہو جاتا ہے وہ کیا ریزن ہے جی بکوز آپ نے ایک چیز یاد رکھ لی ہے آپ نے جب بھی اس پیٹرن کو فولو کرنا یہ میں آپ کو سٹریٹیجی کے علاوہ ایک ٹپ دے رہا ہوں سٹریٹیجی اور چیز ہے یہ ایک ٹپ ہے جو اگر یہ سٹریٹیجی کوئی نہیں بھی فولو کرتا کم از کم اس کو کینڈلز پیٹرن فولو کرنے کا تو پتا ہونا اچھا ایسا ہے کہ سمپلی سے بات ہے کہ یہ جو بولیش انگلفنگ ہے یہ ہمیں سگنل دیتا ہے کہ مارکٹ بائی جانے والی ہے بائی کر لو تو بائی تو تب جاتی ہے نا جب مارکٹ گری ہو ٹھیک ہے نا مارکٹ گرتے گرتے ہی اوپر چک کی طرف چلے جاتی ہے نا اور جب اوپر جا رہی ہو تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی بیرش انگلفنگ بن گیا تو وہ پھر سیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب مارکٹ گرتی ہے یا اڑتی ہے اس سے پہلے کا بھیہیو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے صحیح ہے جی اب یہ جو بائی کا سگنل دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو فولو تب کرنا ہے جب مارکٹ ڈاؤن کی طرف موف کر چکی ہو یا کر رہی ہو یا ایک اچھا خاصا لو بنا چکی ہو ٹھیک ہے تب آپ اس بولیش انگلفنگ کو فولو کریں گے تو آپ کے پروفٹ آنے کے چانسز ان مائی ویو ایٹی ٹو نائنٹی پر سن تک ہوں گے لیکن اگر آپ مسٹیک کریں گے فر ایزمپل مارکٹ اوپر کی طرف موف کر رہی ہے وہ پہلے ہی سٹرونگ ہے اور پہلے سٹرونگ ہونے کے باوجود یہاں پر پھر بولیش انگلفنگ بن گیا مطلب بائی کا سگنل تو آپ جیسے یہاں پر بائی کریں گے مارکٹ ٹھوٹا سا اوپر اور بوم نیچے اب یہی وہ پیٹرن ہے جب آپ اپنے سیل ٹرنڈ میں فولو کیا تھا تو آپ کو پروفٹ مل گیا تھا اور یہی وہ ٹرنڈ ہے جب آپ نے بائی ٹرنڈ میں اسی پیٹرن کو فولو کیا تو آپ کو نقصان ہو گیا تو ریزن کیا ہے کہ آپ کا پیٹرن ٹھیک ہے آپ پہلے بیہیو کو دیکھے بغیرہ انٹری کر رہے ہیں یہ چیز میں بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی طرح ہے جی یہ میں اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں لیں جی یہ ہو گیا جی ہمارا بیریش انگلفنگ پیٹرن اب اس کو بھی تب فولو کرنا ہے جب مارکٹ اوپر کی طرف یا ہائی کی طرف موف کر چکی ہو بیکوز یہ جو بیریش انگلفنگ ہے یہ ہمیں سیل کا سگنل دیتا ہے سیل کا سگنل دیتا ہے سیل کرنا ہے لیکن تب کرنا ہے جب مارکٹ ہائی کی طرف بنی ہو ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر سیل کریں گے مارکٹ نیچے آ جائے گی اور یہاں پر بھی آپ کو کافی حد تک چانس ہے کہ آپ کو پروفیٹ ہی ملے گا لیکن اگر مارکٹ آل ریڈی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اور یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ کو سیلنگ سگنل ملیں گے تو آپ اس کو فولو کریں گے تو مارکٹ اوپر کی طرف موف ہو جائے گی صحیح ہے حوپس ہو کہ آپ کو یہ میرا پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کو فولو کہاں پر کرنا ہے یا یوں آسان لفظوں میں کہوں تو آپ نے مارکٹ کا ریورسل پوائنٹ ڈونڈنے ہیں یہ نہیں کہ اگر مارکٹ ڈاؤن گر رہی ہے تو سیلنگ اپرچنیٹی ڈونڈیں اور یہ نہیں کہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو بائنگ اپرچنیٹی ڈونڈیں الٹا سوچیں مارکٹ کا اوپوسٹ سوچیں گے تو آپ پروفیٹ کے بہت قریب چلے جائیں گے کہ مارکٹ اگر بہت زیادہ گر چکی ہے تو آپ کا سوچنا شروع کریں آپ کے سیلنڈ ڈونڈیں اور مارکٹ بہت زیادہ ڈاؤن آ چکی ہے تو بائے کے سیلنڈ ڈونڈنا شروع کریں آپ کو کافی حد تک چانسز ہیں کہ پروفیٹ ہی آئے گا یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے سٹریٹیجی کے علاوہ اب ہی ہم اپنی سٹریٹیجی کے اوپر آ جاتے ہیں سٹریٹیجی یہ ہے جی اب فوری زیمپل یہ ہے جی ہمارا ہماری یہ گرین کینڈل جو لاسٹ کینڈل ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی کلوز ہوئی ہے اور ڈیفنیٹلی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مارکٹر چلی ہوگی تو اس چیز کو یہ جب بولیش انگل فنگ یہ بن جائے تو آپ نے اس کو دیکھتے ساتھ ہی بائے نہیں کر دینا دوسروں کی طرح اس کو بائے کیسے کرنا ہے یہاں پر مطلب انٹری کا رول کیا ہوگا اگر یہ بولیش انگل فنگ یہ دو کینڈلوں کا بن جائے تو آپ نے اس سے پہلے کی کینڈل لازمی دیکھنا ہے بھلے وہ بولیش ہو جائے بھلے وہ بیریش ہو جائے سائز میں بھی جو مرضی ہو جائے لیکن جو بھی اس کا سائز ہو یا جو بھی وہ بولیش بیریش بنے وہ اس بیریش انگل فنگ کے نیچے ہو یعنی کہ یہ جو بولیش انگل فنگ بولیش کینڈل بنی ہے یہ اس تیسری کینڈل کو بریک کر دے تو اس کا مطلب بائے کافی سٹرونگ ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ایک آپ کے لئے ٹپ ہے کہ بولیش انگل فنگ کے علاوہ یعنی کہ گرین کینڈل اپنے سے پہلے والی دو کینڈل کو ساتھ ہی بریک کر دے پہلے والی تو ریڈ ہونی لازمی ہے اگر یہ ریڈ نہیں ہوگی تو یہ بولیش انگل فنگ نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ تو لازمی اس کو تو اوپر بریک ہونا تو گ ہرڈ ہے لاسٹ ہرڈ ہے یہ بولیش ہو جائے بیریش ہو جائے یہ لازمی نہیں ہے لیکن اس کو بھی اگر بریک کر دے تو آپ کے یہاں پر پروفٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ جی یہ جو کینڈل ہے یہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے اس سائز میں اب یہ جو بولیش انگل فنگ بنا تو ہوا ہے لیکن اس والی سے نیچے ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو اس کو فولو کرنے کیونکہ بولیش انگل فنگ تو ہے یہ بائے کی لیکن اگر میری سٹریٹیجی کے فتح چلنا ہے تو پھر آپ یہاں پر بائے نہیں کریے گا کیونکہ ابھی بھی جو ہے یہ تھرڈ کینڈل اس میں سائز میں بڑی ہے لیکن اگر اس میں سائز میں چھوٹی اور یہ بڑی ہو گئی تو دیفنیٹلی آپ کے یہاں پر بائے کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے اسی طرح ہے جی یہ بیریش انگل فنگ جیسے یہ کینڈل بنے اگر یہ لاسٹ تھرڈ کینڈل کو بھی اسی طرح بریک کر دے لیکن یہ بیریش انگل فنگ بنا ہے لیکن اس نے ساتھ میں اس لیکن اس کو بھی اس لاسٹ تھرڈ کو بھی بریک کر دیا ہے تو یہاں پر آپ کیا سیل آپ کو بہت اچھی انٹری دے گا اور اس سٹریٹیجی کے تحت ان میں بیو آپ بہت حد تک بہت ساری انٹیوں سے پرافٹ اٹھائیں گے ٹھیک ہے جی وہ کیسے ابھی میں آپ کو لائی مارکٹ میں دکھائے چلتا ہوں اس کے لئے پہلے میں چارٹ کو دوبارہ در ابھی دی بیل کر رہا ہوں یہ ہم آگے چارٹ پر چلیں جی سب سے پہلے تو ہم بیریش انگل فنگ کو دونتے ہیں جی یہاں پر دیکھیں یہ ہے جی ہمارے پاس بیریش انگل فنگ یہ دیکھیں نا ریڈ کینڈل ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ گرین کینڈل اب یہ گرین کینڈل ریڈ والے سے بڑی ہے بائیڈ کا پریشر زیادہ ہے یہ ہو گئی ہماری بولیش انگل فنگ کینڈل ٹھیک ہے اور اس کو بھی چلیں میں مارک بھی گھر دیکھتا ہوں آپ کو دوڑا سب بیٹر سمجھ آ جائے چیلنج یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ریڈ کینڈل اور یہ بولیش انگل فنگ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہ جو اس کے ساتھ والی کینڈل تھی بھلے یہ گرین ہے یا بھلے یہ ریڈ ہے اس نے اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا یعنی کہ اس سے بھی اوپر کلوز ہوئی ہے یہ لاس گرین کینڈل اس کو ٹارگٹ کیا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ہے لیکن نو ڈاؤٹ چلیں اس نے لاس ٹھائٹ کو تو بریک کر دیا تو یہاں پر اگر آپ بائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے تو مارکٹ نے کیا کیا تھوڑی سی ڈاؤن آئی اور آپ کا اس فیکٹر جو ہے اس بیریش انگل فنگ کے لوگ سے تھوڑا سا نیچے ہوگا تو سمجھ لیں 88 pips کا آپ کا نقصان کا ٹارگٹ ہے لیکن مارکٹ اوپر گئی ہے 220 pips ٹھیک ہے نا تو یہ بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے ہمارے لیے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی بیریش انگل فنگ آ گئی یہ چیز یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی یہ میں اس کی باڈی پر رکھ رہا ہوں اس کے ہائی لو پر نہیں ٹھیک ہے کیونکہ مین پوائنٹ اس سٹریٹیجی میں باڈی ہوگا اس لیے دیکھیں یہ ہے جی ہماری بیریش انگل فنگ یعنی کہ سیلنگ سیگنل صحیح ہے اور اس نے دیکھیں اس نے ٹارگٹ کیا ہے دو گینڈلز کو اپنے پیچھے کی دو گینڈلز کو ٹارگٹ کیا اور یہاں پر اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کا رسک فیکٹر جو ہے وہ جی تقریب بن یہ بن گیا جی 110 pips کا اور آپ کو اس نے پروفیٹ دیا جی مارکٹ ٹارگٹ پہ آئی ہے ایک سو اسی پیپس کے قریب اوپر کی طرف ریوٹس ہوئی ہے اور اس کے بعد بوم اور یہ جی چار سو پیپس یہ ڈاؤن کی طرف موف کر گئی اس کے علاوہ اگر ہم پیٹرن دیکھیں جی بیریش بولیش انگل فنگ اور یہ دیکھیں یہ بھی بیریش انگل فنگ ہے یہ والی اور اس کو اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی بیریش انگل فنگ ہے اور اس نے اپنے لاس ٹھرڈ کو بھی بریک کیا ہے لیکن ہم یہاں پر اس کو فولو نہیں کریں گے بیکوز اب یہ دیکھیں یہ بیریش انگل فنگ تو ہے لیکن اگر اس کا اگر آپ بیک ٹرینڈ دیکھیں تو یہ آوریڈی لو ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا لو جاتے جاتے آپ بیریش سگنل کو فولو کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا موسٹلی آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے دیکھیں نا سیل سگنل دے کے اوپر چلی گئی کیونکہ بیک ٹرینڈ میچ نگر رہا تھا تو یہ بھی معنی رکھتا ہے صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے یہ دیکھیں نا یہاں سے ڈاؤن آ رہی تھی اس نے اچھا خاصا ایک لو بنا دیا اور کتنے پپس تک بھی اس نے لو بنا دیا یہ دیکھیں ایک سو نوے پپس کے قریب اس نے اچھا خاصا لو بنایا لو بنانے کے بعد دیکھیں اس نے پولیش انگلفنگ پیٹن بنا دیا اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس نے ہماری سٹریٹیجی کے مطابق لاسٹ ہرڈ کو بریک کیا یہ دیکھیں ریڈ کینڈل ہے اس کو بھی ساتھ ہی بریک کیا اس گرین نے تو یہ بہت ہی اچھا سگنل تھا ہمارے لیے بائے کرنے کے لیے اور ہمارا لاؤس کا ٹارگیٹ ہے جی 55 پپس کے قریب اور ہمارکٹ گئی ہے جی 250 پپس کے قریب یہ دو سو پچاس پپس کے قریب اس نے ایک ہائی بنایا اور یہ اچھا خاصا یہ پروفٹ دیتے ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ چیز زہ برڈس یہ ریکھیں یہ چیز بولیش انگل فنگ رائٹ یہ ریکھیں ریڈ اور یہ گرین بولیش انگل فنگ بائے کرنا ہے لیکن لاسٹ تھرڈ کو کیا بلکہ اس نے دو کینڈلز کو ٹارگیٹ کیا اور دونوں کو بریک کیا تو یہ بہت ہی اچھا کلو تھا ہمارے لیے یہاں پر بائے کا اور یہ مارکٹ کا لاؤس فیکٹر 110 پپس کے قریب ہے اور مارکٹ پروفٹ میں گئی ہے تقریباً 380 پپس کے قریب یہ اوپر کی طرف موو کیا اور مارکٹ اچھے خاصے پروفٹ دے گر آپ کو سائٹ پر ہو گئی صحیح ہے تو یہ چیز اچھا یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں تاکہ آپ کی وہ گرپ کنٹرول ہو جائے آپ سے اب یہ دیکھیں یہ کیا جی لوگ اس کو اکثر بولیش انگل فنگ بھی سمجھ لیتے ہیں بکوز یہ چھوٹی کینڈل ہے یہ بڑی کینڈل ہے تو یہ بولیش انگل فنگ ہی ہو گیا ایسا نہیں ہوتا بولیش انگل فنگ کے لیے یا بیرش انگل فنگ کے لیے الگ الگ کینڈل کا ہونا لازمی ہے عینی کہ ایک بیرش بولیش کا ہونا لازمی ہے یہ حنی کہ گرین کے ساتھ گرین اور ریڈ کے ساتھ بیرش کے ساتھ بیرش اور بولیش کے ساتھ بولیش ایسا کریں کہ تو بولیش بیرش پیٹرن نہیں بنتا یہ چیز آپ نے یاد رکھتی ہیں , ٹھیک ہے؟ اپ ٹرینڈ میں بہت ہی زبرڈس قسم کی بیریش انگل فنگ بن گئے یہ چیز یہ چیز لیں جی یہ ہو گیا ہماری بہت ہی پیاری بیریش انگل فنگ اور ٹارگٹ میں دیکھیں اس نے ایک کینڈل کو جو ہے وہ نیچے کی طرف ٹارگٹ کی ہے بریک کی ہے اب یہ دیکھیں نا بہت پیارا ڈوجی ہے اب بہت سارے بندے اس کے اوپر بائے کر لیں گے کہ پین نیچے سے بڑی ہے بائیس پریشہ رہا ہے لیکن مارکٹ پھر بھی نیچے آگئی بیکوز کینڈل ٹھیک ہے جگہ غلط ہے اینیویز یہاں پر ہم جو ہے اگر سیل کرتے ہیں تو ہمارا لوس فیکٹر جو ہے تقریباً چلیں جی میں تھوڑا سا ایک سو پپس کا اور یہ ٹارگٹ دیکھیں چار سو پپس مارکٹ ڈاؤن آئی چار سو پپس ڈاؤن آنے کے بعد پھر آپ کو بائے دیا اور مارکٹ پھر اوپر اور تقریباً جو ہے وہ سیلنگ بائنگ آپ کو دیتی ہی جا رہی ہے اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں جو جو کومن سوال نکلیں گے اس ویڈیو کے بعد کہ بھائی اس کو کس ٹائم فریم پر یوز کرنا چاہیے تو میں یہ بتا دوں آپ اس کو کسی بھی ٹائم فریم پر یوز کر لیں یہ کسی ایک ٹائم فریم کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سٹریٹیجی پسند آئے گی اور فولو کر کے لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک ہے کہ آپ کو پروفٹ ہی ملے گا اور اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگے تو لازمی اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اور میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اس ویڈیو کو محمد آمد کو دعا مجید رکھے گا تینکیو فر وزیٹنگ اللہ حافظ